اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں حرمید سنگو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک اور خالستانی رہنما کی سازش جو قتل کی سازش تھی اس کو ناکام بنا دیا ہے کس ملک نے بنا دیا ہے کیا تحقیقات ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے جبکہ عمران خان کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے کہ اٹھائیس تاریخ کو پاکستان تاریخ انصاف نے بھرپور تیاریہ کر لیے عمران خان کو ویلکم کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ اس وقت بات کریں گے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بلہ ہوگا یا نہیں بیس دن کا وقت دیا ہے تاریخ انصاف کو الیکشن کمیشن نے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا تاریخ انصاف کو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت آپ کو بتا ہے کہ جتنے بھی خالستان کے لیڈر ہیں چاہے وہ پہلے جو بھارت میں جس طریقے سے بغاوت کا جو سلسلہ چل پڑا تھا اور پھر انیس سو چوراسی میں اندرا گاندی کے قتل کے بعد پورے ہندوستان میں سکھوں کو جس طرح بہت سارے سکھوں کو زندہ جلایا گیا تھا ایک بے پناہ قتلیام جو ہے معصوم خواتین کی جو ہے عزت لوٹی گئی اسی طرح جنسی زیادتیاں جو ہے مختلف بچوں کو گلے میں ٹائر ڈال کے جو ہے زندہ جلایا گیا لیکن بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے کہ خالستان کی جو تحریک ہے بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک طرف مختلف تحریکیں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں اور مختلف تحریکیں جو ہیں کافی اکٹیو ہمیں نظر آتی ہیں اور اس وقت مختلف جگہوں میں ہمیں وہ تو نظر آتی ہیں اور ریالٹی گراؤنڈ کی یہ ہے کہ بہت ساری سی ریاستیں ہیں جو ہندوستان سے آزادی چاہتی ہیں لیکن خالستان کی جو تحریک ہے اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی بہت سارے خالستان کے جتنے بھی لیٹر تھے ان کو تارگٹ بھارت کی انجنسیا کرتی رہی لیکن ابھی جو خبر آئی ہے جسٹس فارسک کے رہنما جو ہے پتون سینگ ان کے قتل کے حوالے سے ایک منصوبہ بندی جو ہے وہ کی گئی تھی وہ سازش ناکام بنا دی گئی ہے اور یہ خبر جو ہے یہ فائنانشل جو ٹائم ہے برطانیہ کا یہ اخبار ہے جس نے یہ خبر دی اور اس خبر میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکام نے پتون سینگ کے قتل کی جو سازش رچائی گئی تھی بھارت کے ایجنسیز نے رچائی تھی اور پھر اس کو ناکام بنا دیا امریکہ نے بھارت کو کیا کہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہردیب سینگ نجر جو ہے جب ان کو کینیڈا کی سرزمین پر قتل کیا تو پھر اس کے تحقیقات کا سلسلہ چلتا رہا تحقیقات جب ہوئی مختلف ایجنسیز اس میں انوال ہوئی بھارت کے حوالے سے بے پناہ ثبوت ملے اور پھر اس کے بعد آسٹریلیا کے ایک ایجنسی جو ہے وہ بھی اس میں ایکٹیو تھی امریکن کے مختلف ایجنسیاں جو تھی وہ بھی اس میں کافی ایکٹیو ہوتی اور اس کا ایکٹیو ہونے کے بعد بہت سارے ثبوت جو ہے وہ منظریام پر آئے جس کے بعد بھارت اور کینیڈا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کھل کر سامنے آگئے اور کینیڈا نے جو ہے جو وہاں پہ سفارت خانہ تھا بھارت کا اس کے احکام اور دیگر جو عملہ تھا اس کو کینیڈا کی سرزمین سے بے دخل کر دی اور کینیڈا نے بڑا سخت قسم کا پیغام دیا تھا کہ اگر بھارت اپنے ان ایجنسیز کے خلاف ایکشن نہیں لے گا تو پھر اس کا خمیازہ بھارت کو بھگت نہ پڑے گا لیکن دوستو اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں بلوچستان کی بات کریں یا دیگر ایسے علاقے جہاں پہ دہشتگردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں تارگٹ کلنگ ہوتی ہے تو اس میں کسی نہ کس طریقے سے بھارت ملوث تو پایا گیا ہے پھر آپ کھلوشن یادیو کو دیکھیں ابھی کچھ چھے سے ساتھ کچھ اور دہشتگرد جو ہیں ان کو پکڑا گیا ہے جو بھارت سے پاکستان کی طرف جہاں دہشتگردی کی کارروائی میں ملوث تھے سو اس طرح بے پناہ ثبوت ہم نے پہلے بھی دیئے ہیں اب بھی دے رہے ہیں لیکن اب جو سلسلہ ہے پہلے امریکہ دیگر موالک کو ہم کہتے رہے لیکن دنیا نہیں مان رہی تھی لیکن اب جو سلسلہ ہے وہ امریکہ کینیڈا برطانیہ وہاں کے ممالک سے اس قسم کی کارروائیاں منظریاں پر آ رہی ہیں تو ایک طرف تو ڈاکٹر گربخش سنگھ جو ہے کونسل آف خالستان کے جو ہیڈ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہردیب سنگھ نجر کا جو قتل تھا یہ یقینا یہ تابوت کے آخریکیل کے طور پر ثابت ہوگا بھارت کے اور بھارت کے ٹکڑے جو ہے اب کوئی روک نہیں سکتا جبکہ پتون سنگھ کا یہ معاملہ جب آئے پتون سنگھ کے حوالز میں اگر بات کروں اس وقت اگر کوئی ایکٹیو ہے کھل کر خالستان کی بات کرتا ہے اور ازادی کے بات کرتا ہے تو وہ گرو پتون سنگھ ہے اور وہ ان کے خلاف باقاعدہ سازش رجائی گئی تھی اور اس سازش کے تحت جو ہے ان کو قتل کرنا تھا لیکن یہ سازش کو امریکہ کی اخکام ہے انہوں نے بلکل اس کو بینقاب کیا اس سازش کو بینقاب کر کے انہوں نے بھارت کو وارننگ دی ہے کہ آپ اس طرح کا سوچے بھی نہ اور آپ کے اگر اس طرح دوارہ غلطی کو تاہی سے بھی آپ لوگوں نے امریکہ کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کی تو پھر اس کا خمیازہ آپ کو بھوگت نہ پڑے گا دوسری جانب ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی کے حوالے سے کہ لیگل ٹیم کی جانب سے الیکشن کمیشن کے جو انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ تھا اس کو چیلنج کیا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ بلے کا نشان ہو گئے یا نہیں بیس دن کا ٹائم دیا ہے لیکن اس بیس روز کے وقت کیا ہو سکتا ہے تو ٹائم بڑا کلیل ہے لیکن دوسری جانب ہم پاکستان تریک انصاف کی بات کریں تو ان کو کوئی موقع نہیں ملتا کارنر میٹنگ کا موقع نہیں ملتا پولیس وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں قیدی وینی وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہیں ایسے میں معاملہ یہ ہے اس وقت کہ اگر یہ معاملہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ڈسٹرک پہ بھی ہوگا صوبوں میں بھی ہوگا افاق میں بھی ہوگا تو ایسے میں ایک بہانہ پاکستان تریک انصاف کو ملے گا اور اس بہانے کے تحت بہت سارے جو لیڈرز ہیں بہت سارے سے لوگ جو ہیں وہ منظریاں پر آنا شروع ہو جائیں گے اور جو کہیں نہ کہیں جو جڑے ہیں جو نظریاتی کارکنان ہیں ان کی بھی دوبارہ آپ یہ سمجھے کہ ایک نیا سلسلہ چل پڑے گا اور جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ فائدہ آنے والے الیکشن میں ہوگا لیکن اگر الیکشن کی ہم بات کریں یہ آنے والا الیکشن ہے اب جتنی بھی پارٹی ہیں ویسے بھی تو بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ اب بزرگوں کو آرام کر لینا چاہیے یہ نوجوانوں کا ٹائم ہے مجھے موقع دیں لیکن بہرحال اگر آپ دیکھیں تو یہ الیکشن واقعی میں بھی یہ نوجوانوں کا الیکشن ہے آپ کے ساڑھے بارہ کروڑ میں اگر بڑی تعداد بارہ کروڑ کی تعداد جو بنتی الیکشن کی حوالے سے جو لسٹیں ہیں اس میں ساڑھے پن پانچ کروڑ جو ہے وہ نوجوان کا ووٹ ہے اور نوجوان کا ووٹ کس کے حق میں وہ بھی آپ کو معلوم ہے تو یہ جو آنے والا الیکشن ہے اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ نوجوانوں کا الیکشن ہے اور اس میں کسی نہ کس طریقے سے ایک بہت بڑا سرپائز جو ہے جو جماعتیں تیاری کر چکی ہیں بہت سارے لوگوں نے شیروانیہ بھی سلوا دی ہیں کوئی دو دفعہ کوئی چوتھی دفعہ وزرازم بننے کی تیاری کر رہا ہے لیکن آرٹھ فروری کی جانب سے ایسا لگتا ہے کوئی بڑا سرپائز جو ہے وہ ملے گا جبکہ بات کریں گے اس وقت آپ کو پتہ کہ سائفر کا جو معاملہ تھا اس کو کالا دم قرار دیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے اور جیل میں ٹرائل کا ہونا اور پھر اس قسم سے ہونا اس کو کالا دم قرار دیا تھا اب دوبارہ سرے سے یہ ٹرائل شروع ہوا ہے اور جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس میں آج پہلی سماعت ہوئی ہے اب عدالت کی جانب سے جو بڑا حکم آیا ہے اٹھائیس تاریخ کو عمران خان کو جو پیش کرنے کا حکم جاری ہوئے عدالت سے تو اس کے بعد تحریک انصاف کے جو رہنما ہے بریسٹر گوھر انہوں نے آج کہا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں کہا ہے کہ عمران خان کو جب یہ پیش کریں گے تو رات کی تاریخ میں تو یہ پیش نہیں کر سکتے ہیں یہ دن کی روشنی میں اور عدالت کے وقت اس کو پیش کرنا ہوگا کیونکہ عدالت نے حکم دیا ہے ایسے میں ہم نے بھرپور تیاریہ کر لی ہیں عمران خان کے حوالے سے جیسے وہ آئیں گے تو اس کا پرتباق کا استحبال ہوگا کارکنان بھی نکلیں گے ان پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور ہوگی اور یقیناً ایسا لگتا ہے کہ اگر خان صاحب کو ویسے تو اکام تو نہیں چاہیں گے حکومت تو نہیں چاہے گی کہ عمران خان باہر ہے کیونکہ عمران خان جب آئے گا تو دوبارہ پھر میڈیا میڈیا پہ تو پابندی ہے لیکن بہرحال سوشل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو کورج دے گا اور ایک بار پھر ایک نیا بیانیہ جو ہے ایک نئی روح پھونکی جا سکتی ہے سو دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو 28 طریق کو پیش کیا جاتا یا نہیں لیکن اب تک کی جو اپڈیٹ تھیں ہم نے آپ کے پر ساتھ شیئر کر دی اپنا اپنا کو بہت سارا خیال لکھیں بہت شکریہ